موسیقی شیئر علی صاحب اور عملان خان صاحب کا مقابلہ ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کس طرف جاتا نظر شیئر علی صاحب نے بڑا سخت بیان دیا انہوں نے کہا کہ آپ کو پنجاب میں آئیں گے تو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی بچے تو میں تو پنجاب میں آئے ہو سر یہ رہاں صاحب یہ کیسے ممکن ہوا کہ عابد شیئر علی صاحب کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بہت خوشگوار ہو گئے آپ نے پھر کمپین کی ملکی کیسے ممکن ہو نہیں یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ پارٹی کا معاملہ ہے یہ کوئی انفرادی معاملہ تو نہیں ہے پارٹی میں پارٹی کا آپس میں لوگوں کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے اور پارٹیز میں ہوتی ہے لوگوں کی آپس میں لیکن جہاں پہ معاملہ پارٹی کی عزت کا ہو تو وہاں کے سب کٹھے ہوتے ہیں ہونا چاہیے اور ہم ہیں انشاءاللہ آج عمران خان اگر یہ ساری نشیس سے جیت جاتے ہیں تو لانگ مارچ روکنا ممکن ہوگا دیکھیں وہ ایک علیدہ عمل ہے الیکشن میں جو لوگ ووٹ دیں اس کے مطابق جو ہے وہ جو نتیجہ ہوگا ہے انشاءاللہ اسے ایکسپٹ کریں گے باقی لانگ مارچ کا جو ہے وہ انتظام اس کا علیدہ سے کیا ہوا ہے اس کا اس الیکشن سے کوئی تلق نہیں ہے معلومات کے مطابق انتخابات صاف شفاف ہو رہے ہیں جی اب تک کی جو ریپورٹس مجھے محصول ہوئی ہیں جو کنٹرول روم وزارت داخلہ میں موجود ہے جو وہاں سے انفرمیشن لے رہا ہوں ایک کا دو کا واقعہ تھے ایک دو جگہ پہ ہوئے ہیں لیکن مجموعی طور پہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے اپنے مقدمات جو آپ کے اوپر ہوتے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بعد میں پیچھا کیسے چھڑائیں گے ابھی تو وزیر داخلہ ہیں ایک پوری سیکیورٹی ہے معاملات ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے ان مقدمات کو جو ہے وہ فیس کیا ہے ساری زندگی انہیں مذہب کیا آ رہے ہیں ساری زندگی اسی طرح سے گزری ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ان مقدمات میں کہا ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ اثر نہیں لیا پور امن لانگ مارچ آئی امان خان صاحب کا تو اس کو سیکیورٹی بھی دیں گے اور مہمان نوازی بھی کریں گے اگر وہ پور امن آئے اور قانون کے مطابق آئے تو پھر ٹھیک ہے بیٹھنے کی جگہ بھی دیں گے بھی بالکل پھر تو ضرور دیں گے لیکن اگر وہ اسلام آباد پہ جھرائی کرنے کے لیے ہے اور اگر وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے سے ہے تو پھر اسے روکیں اور ابھی امان خان صاحب کی گرفتاری کی اپروول نہیں ہوئی قتحادی حکومت کی طرف سے دیکھیں وہ ایک علیہ دا عمل جو ہے وہ جس طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ پچیس پہی کے بعد کیمنٹ میں میں نے ایک ریکویسٹ پیش کی تھی وہ ابھی اس کے اوپر جو سب کمیٹی ہے وہ ابھی سب کمیٹی کی ریپورٹ جو ہے وہ کیمنٹ سے میں پیش نہیں ہوئی آج عابد علی عابد شیر علی جیت رہے ہیں یہ آپ کا یقین ہے کہ لوگوں کے لیے امید کا ایک پیغام ہے نہیں انشاءاللہ امید کا پیغام بھی ہے اور یقین بھی ہے بہت شکریہ آپ کا رانہ صلی اللہ صاحب مارسد بوجود تھے اور رانہ صلی اللہ صاحب اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں فیصلہ باد ان ایک سو ایٹ ون زیرو ایٹ اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ کہ یہاں پہ یہ وسیٹ ہے فروغ حبیب صاحب کی جو ان کے استیفے کے بعد خالی ہوئی تھی اور ابھی ہم فیصلہ باد میں موجود ہیں عمران خان صاحب اور شیر علی صاحب عابد شیر علی صاحب کا مقابلہ ہے اور ابھی میں نے بات کی اور آپ کو دکھائی ہوئی رانہ صلی اللہ صاحب کے خیالات اور الیکشن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں صاحب شیف آپ یہ الیکشن ہوں گے ابھی اپنا ووڈکاست کرنے کے لیے یہ رانہ صلی اللہ صاحب کا آفیس ہے یہ ڈیرہ ہے جہاں پہ ہم موجود ہیں ہم نے ان سے بات کی پولنگ سیشنز میں کیا صورتحال ہے کس کا پل رہ باری ہے کون جیتے گا کون فتح دیکھے گا کون شکست کس کا مقدر ہوگی یہ ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے بتاتے ہیں فلال اپنے میزوان فروب بڑھائیس کے جاتی جلانی کے بات